اسلام علیکم نجوم اسٹوڈیو آسٹرالوجی لرننگ کے پینل سے آپ کے لیے رضا اسکری حاضر ہے رضا اسکری پچھلے آٹھ گھروں کے ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں آج ہم بات کریں گے زائچے کے نوے گھر کے اوپر درکون کے گھروں میں یہ تیسرا گھر ہے اور نوہ گھر بیرونیمول تعلقات دیگر معاملات قسمت اور فلسفہ عزت کامیابی بہت سارے معاملات کو سمیٹھتا ہے کس طریقے سے نوے گھر کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں آسٹرالوجی ہمیں نوے گھر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غور سے ویڈیو دیکھے گا آخر تک دیکھے گا امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھائے گا چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جوتش میں ویڈک آسٹرالوجی میں دھرم بھاؤ، پترو بھاؤ، گرو بھاؤ یہ تینوں نام نوے گھر سے لیے جاتے ہیں نوہ گھر اپنے اندر بہت اہم اور بہت وسیل صلاحیتوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے نوہ گھر کے اندر یاد رکھ لیچے کا نوہ گھر کن کن چیزوں سے منسلک ہے پہلے تو میں آپ کو یہ چیزوں کی وضاحت کروں پھر یہ بھی بتاتا چلوں نوہ گھر کا مالک اور نوہ گھر کے اندر موجود شارگان ہمیں کیا کیا اثرات دیتے ہیں اور کس کی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کر لیچے گا پچھلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ پلی لیس میں جا سکتے ہیں میں لنکیاں شیئر کر رہا ہوں آپ پلی لیسٹ روپن کر کے آسٹرالوجی لرننگ کے حوالے سے اور دیگر موٹیویشنل ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا میں لنک اوپر دیتا ہوں نوہ گھر دین، دھرم، مذہب مسلک اور مذہبی تعلیمات کے ساتھ منسلک ہونا اٹیچ ہونا اور اٹیچ ہونے کے ساتھ ساتھ دین پر عمل پیرا ہونے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے دین ہم دین کو کس طرح لیتے ہیں ہم مذہب کو کس طرح لیتے ہیں ہم دھرم کو کتنا لیتے ہیں کیا ہم نام کے مسلمان ہیں یہ ہمیں نوہ گھر بتا دیتا ہے یا ہم شدت پسند مسلمان ہیں یہ بھی نوہ گھر ہمیں بتا دیتا ہے یا پھر ہم ایک لبرل مسلم ہیں ایسے مسلمان جو نیکی کی کوشش کرتے ہیں اور نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں بدی سے بچاتے ہیں اور خود بھی بچتے ہیں یہ لبرل اور وہ مسلم ہیں جن کا کام بنیادی طور پر درمیانہ ہے جو شدد پسندوں کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے جو گناہگار طبقے کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے اب یہاں اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایسا شخص نہ مولوی کے نصیق قرب حاصل کر پاتا ہے اور نہ گناہگار کے نصیق قرب حاصل کر پاتا ہے نوہ گھر تین دارم کے لحاظ سے بہت اہم گھر ہے اس گھر کو سمجھنے کی لازمی ضرورت ہے آلہ تعلیم ہائر ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن کے لیے ہم ذائچہ کے نوہ گھر کو دیکھا کرتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کیسی رہے گی آپ ہائر ایڈیوکیشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کو پلانٹس ستارے سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہاں تک چاہ سکتے ہیں آپ کیا آپ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بیلون ملک سفرات کر سکیں گے کیا آپ کو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے آلہ یونیورسٹیوں کی طرف سے اپرینٹس شپ ملنے کا امکان ہے یا نہیں بہت ساری چیزیں ہیں اسکولرشپ اسکولرشپ کو یوں بنیادی طور پر ہم پانچویں اور نوہ گھر سے دیکھا کرتے ہیں پانچویں اور نوہ گھر ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم تعلیم کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے کتنی کام کر رہے ہیں اور ہمیں یہ گھر کتنا سپورٹ کر رہا ہے بیلون ملک سفرات منٹیپل سفرات بیلون ملک سکونت اختیار کرنا اور ڈویل نیشنیلیٹی لینا یہ چاروں پانچوں باتیں نوہ گھر سے دیکھی جاتی ہیں ہم طویل سفرات کو بھی نوہ گھر سے دیکھتے ہیں اب اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ایسے تمام لوگ اب پاکستان پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اب چار گھنٹے کی فلائٹ میں کراچی سے پشاور تک آپ کا جتنا راستہ ہے آپ اس راستے کو چار گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں لیکن یہی ساری چیزیں اگر ہم امریکہ ریشیا یا چائنا کی حوالے سے بات کریں یہ بڑے ممالک ہیں اور امریکہ میں تو بعض اوقات آپ کو ایک کاؤنٹی سے دوسری کاؤنٹی تک جانے کے لیے بھی چار سے آٹھ آٹھ گھنٹے تک کا سفر درکار ہوتا ہے تو یہ طویل سفرات اس زمرے میں بھی آتے ہیں اور طویل سفرات پیرون ملک سفرات کے زمرے میں بھی آتے ہیں نوہ گھر ہمیں پیرون ملک سفرات کے بارے میں بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے سفرات ہونے کے امکانات ہیں نہیں ہیں اور کس حد تک ہیں یاد رکھ لیجے گا نوہ گھر قانون قانونی معاملات اور اس کے ساتھ آپ کے اخلاف کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے آپ قانون کی کتنی قدر کر رہے ہوتے ہیں قانون کو کس حد تک ریکھ رہے ہوتے ہیں قانونی معاملات میں کس حد تک آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں یا آپ غیر قانونی کاموں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں نوہ گھر بتا رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا کوئی مسئلہ عدالت کے ساتھ منسلک ہے کوئی کیس ہے کسی بھی قسم کا ہے کوئی خاتون ہے مرد عورت ہے ان کے درمیان ڈیواز کا کیس آ جاتا ہے یا آپ کی وراسط کا انہریٹنس کا کیس آ جاتا ہے کرمینل ایکشن آ جاتا ہے پینکنگ کوٹ کا آ جاتا ہے یہ تمام کیسز کی کامیاب ہونے کے چانسز کو ہم زائچے کے نوے گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں عدالی عدلیہ قانون انصاف ہمیں کتنی سپورٹ کرے گا یہ تیزیں ہمیں زائچے کے نوے گھر سے پتہ لگتی ہیں ہمارا گروہ ہمارا استاد یاد رکھ لیجے کا گروہ استاد کو زائچے کے نوے گھر سے دیکھا جاتا ہے زائچے کا نوہ گھر بنیادی طور پر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی تربیت کرنے والے گروہ ہی آپ کو پڑھانے والے استاد کی اسی لیے نوے گھر کو باپ کا بھی گھر کہا جاتا ہے اور باپ کی صلاحیتیں رکھنے والے کا گھر بھی کہا جاتا ہے یہ دو متاظر باتیں ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جس میں آپ کے بڑے تایا چچا اور ایکس وائزر ڈی اگفراد بھی آ جاتے ہیں جس میں آپ کے روحانی کاموں سے منسلک لوگ بھی آ جاتے ہیں آپ کے گروہ بھی آ جاتے ہیں آپ کے استاد بھی آ جاتے ہیں آپ کی تربیت کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں یاد رکھ لیجے گا نوے گھر کو باپ کا گھر بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ پہلا گروہ ہوتا ہے پہلا استاد ہوتا ہے اگر فیزیکل ریلیشن کی بات کریں گے تو یہ ابھی ایک تضار چل رہا ہے کہ نوہ گھر باپ کا ہے یا دسوہ گھر باپ کا ہے لیکن چونکہ یہاں پر پترو بھاو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نوے گھر کو اور دسوہ گھر کو بھی جانا جانا جاتا ہے تو دسوہ گھر بھی باپ کے لیے کچھ ویڈک آسٹرولوجی میں دیکھیں دیکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن کلاسیکل لیٹریچر میں نوے گھر کو باپ سے پریزنٹ باپ کو نوے گھر سے پریزنٹ کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے یاد رکھ لیجے گا قسمت اور خوش قسمتی بدقسمتی یہ سائچے کے نوے گھر سے پتہ لگتی ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کتنے بدقسمت ہیں آپ کو قسمت کتنا ساتھ دے رہی ہے یہ سائچے کا نامہ گھر تائیون کرے گا میڈیکلی یا علم الابدان کے حوالے سے فیزیولوجی کے حوالے سے اگر ہم جسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری رانے جانگیں کولے کا نچلا حصہ جو کہ گھٹنے اور کولے کے درمیان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ حصہ بنیادی طور پر نوے گھر سے دیکھا جاتا ہے نیورولوجیکل ایشوز ایسی تمام چیزیں جہاں پر ہمارے ہماری دماغ کی صلاحیتیں ہماری زیلی یا زیری حصے کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں زائچے کا نامہ گھر بتا رہا ہوتا ہے نیورولوجیکل ایشوز جتنے بھی ہیں وہ زائچے کے نامہ گھر سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں ہیں آپ کی مائنڈ کی آپ کی مائنڈ اپروچ کی تو زائچے کا نامہ گھر آپ کی مائنڈ اپروچ کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ دین دھرم مذہب تعلیم اس کے معاملے میں آپ کی جو ہے وہ اپروچ کتنی ہے اور کس حد تک ہے نوے گھر کے اندر ستارے آپ کو کیا دے رہے ہوتے ہیں شمس نوے گھر کے اندر اگر ہے تو آپ ایک استاد ایک قانوندان ایک جرج کی حیثیت سے اگر پوزیٹیو ہے اور اچھا ہے یہ یاد رکھ لیجے گا میں یہاں بہت وضاحت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برج حمل میں اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو برج حمل والوں کے لیے پانچمے گھر کا حاکم ہو کر نوے گھر میں شمس کا موجود ہونا اچھا ثابت ہوتا ہے یہ آپ کو استاد کی طرف علم کی طرف تعلیم کی طرف اس طرف لے جائے گا اگر آپ کے نوے گھر کے اندر مرکری موجود ہے تو یاد رکھ لیجے گا یہ آپ کو تخلیقی صلاحیتیں دے گا رائٹنگ اسکلز دے گا آپ کو فلسفے کی تحریر تقریر اسٹڈی اس کے مطالق آپ کو لے جائے گا آپ کو دین دھرم سے مطالق مختلف قسم کی نئی تحریریں لکھنے کی جانب لے جائے گا اگر آپ کے نوے گھر کے اندر زہرہ موجود ہے تو بنیادی طور پر زہرہ کو نوے گھر میں بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ اس کے ساتھ آپ کو روحانیت کی طرف بھی لے جاتا ہے پامسٹری کی جانب بھی لے جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر زہرہ مادیت پرس بناتا ہوا ایشو اشرت کی زندگی کے لیے آپ اپنی قسمت ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نوے گھر آگے چل کر اگر ہم بات کرتے ہیں نوے گھر کے بارے میں کہ یہاں پر مریخ کیا کام کرے گا اور مریخ کس طریقے سے کام کرے گا تو مریخ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یاد رکھ لیجے گا نوے گھر کے اندر اگر کسی شخص کا برج اقرب ہے اور برج اقرب کا مالک مریخ نوے گھر سرطان کے اندر نحس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قسمت کے دروازے وقت کی طور پر بند ہوتے ہیں اسے اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے بہت زیادہ سٹرگلز کرنا پڑتے ہیں شدت پسند ہوگا مذہبی معاملات میں شدت پسند ہوگا جوب اور جوب سے ریلیٹیف معاملات میں اس کی آفیس کا جو ماحول ہوگا اس کی جو بول چال ہوگی جو اس کے آفیس کے اندر تہنے کی صلاحیت ہوں گی وہ اچھی نہیں ہوں گی اسی طریقے سے اگر ہم زہل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو زہل یہاں پر ہمارے نظریات میں تبدیلی بھی لاتا ہے اور گہرائی تک ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دے رہا ہوتا ہے ہم دین کو صرف مولوی یا ملہ سے یا کتاب سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے زہل یہاں پر ہمیں منطقی اور اقلی دلیلوں کی رجحان پیدا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے دین کو سمجھنا ہے نماز اگر اللہ نے رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے کس وجہ سے رکھتا ہے کیا یہ واجبات ہیں اور اگر یہ واجبات ہیں تو یہ واجبات ہمیں صرف واجب سمجھ کے ادا کرنے ہیں کیا اللہ کو لائک عبادت سمجھ کے ادا کرنے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں زہل کہرائی میں سمجھا رہا ہوتا ہے اگر ہم راہو کی بات کرتے ہیں راہو زائچے کے نمے گھر میں موجود ہے تو یاد رکھ لیجئے گا راہو تعلیم کے ناختم ہونے والے سلسلے کو ظاہر کرتا ہے نمے گھر میں اگر راہو ہو اور پوزیٹیو بھی ہو اور مضبوط ہو تو ایسا شخص زندگی میں اپنے مرتے دم تک کسی نہ کسی قسم کی تعلیم کے حصول میں لگا رہتا ہے اب وہ ایک کے بعد ایک ڈگری حاصل کرنا ایک کے بعد ایک ڈگری حاصل کرنا تجربات حاصل کرنا مقالے لکھنا تھیسز لکھنا تحقیقی کام کرنا یہ تمام چیزیں راہو یہاں پر نمے گھر سے ہمیں دے رہا ہوتا ہے اور نمے گھر کا راہو یہاں ایچوکیشن اور حصول علم کے لیے ناخرم ہونے والے سلسلے کو ظاہر کرتا ہے اگر کی تو نمے گھر میں ہے تو کیا ہوگا کی تو نمے گھر میں آپ کو دین سے بے بہرا کر دے گا آپ کا دین کے بارے میں نظریہ روایت سے بلکل ہٹ کے ہوگا نہ آپ بہت زیادہ مسجد میں جائیں گے نہ آپ بہت زیادہ مندر میں جائیں گے نہ آپ بہت زیادہ تبلیغ میں جائیں گے نہ آپ بھاگ بھاگ کے حج عمرے کریں گے اور نہ ہی آپ بھاگ بھاگ کے روز رکھیں گے یاد رکھئے گا نوے گھر کا کی تو آپ کو دین کی اصل مرکز کی طرف تو لے جاتا ہے لیکن آپ کو یہاں پر یہ دین سے کسی حد تک دوری کا باعث بھی بنتا ہے اس دوری سے بچیں اور اگر کی تو نوے گھر کے اندر نیگٹیو ہو تو ایسے لوگ اپنا مصب یا مسلک تبدیل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سننی سے شیعہ ہو جانا کرسچن سے مسلمان ہو جانا مسلمانوں میں آ کر پھر مختلف قسم کے فرقے اختیار کرنا اور مختلف قسم کی دینی تعلیمات اور فقہ کی تعلیمات کو تبدیل کرتے رہنا یہاں پر بنیادی طور پر کی تو نوے گھر کے اندر آپ کو یہ اثرات دے رہا ہوتا ہے ملٹیپل صلیتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا اگر نوے گھر کے مالک کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں برج حمل کے حوالے سے تو یہاں شمس اور مشتری اگر مناسب درجات پر نوے گھر میں موجود ہو تو یہ بڑی عالی شخصیت کے علامت ہوتی ہے برج سور والوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو برج سور والوں کے لیے سوہرہ کا دسمی گھر میں مریخ کے ساتھ قیام ہونا بہت اچھا اور بہت بہتر سمجھا جاتا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں یوگ بناتی ہیں ان یوگ کو سمجھنے کے لیے ہم مزید آگے بڑھیں گے نوے گھر سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال ابحام آپ کے ذہن میں ہو اس کے بارے میں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میسٹ کر سکتے ہیں میرے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں وٹس اپ گروپ پہ آ سکتے ہیں نمبر میں نے دیئے ہوئے ہیں آپ موسٹ بیلکم آپ نجوم سیکھنا چاہیں گے میں ضرور سکھاؤں گا پیتاوٹ فیس کے سکھاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں صلاحیت بھی ہو اور آپ کے اندر شوق بھی ہو اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے دسویں گھر کے حوالے سے خدا حافظ